اگر دن کی شبات اچھی ہوتی ہے تو پورا دن اچھا گزرتا ہے اسی لئے اکثر لوگوں کو آنکھ کھلتے ہی بھگوان کا نام لیتے دیکھا ہوگا کئی بار دن پر کئی گھٹنا ہے ایسی گھٹ جاتی ہیں جو ایکٹی کی ایسی گھٹ جاتی ہیں کہ دیکھتی یہی سوچتا ہے کہ آج آپ کھلتے ہی کس کا موہ دیکھ لیا تھا جو دن ایسا گزرا اس لئے صبح آنکھ کھلنے کے بعد کیے گئے کام کو وشیش مہتو دیا جاتا ہے دن کی اچھی شروعات کے لئے جو دیش شاسر میں کئی طرح کے کاریوں کے بارے میں بتایا کیا ہے جنہیں کرنے سے ویکٹی کا دن اچھا گزرتا ہے اور ہر کاریوں میں سفلتا ملتی ہے ان میں سے ایک طریقہ ہے صبح کی وندنہ جو دیش شاسر کے انصار صبح کے سمجھ بستر چھوڑنے سے پہلے کچھ منتروں کا جاپ کرنے کی صلاح دی گئی گیا ایسا کرنے سے ہمارا دن سفل ہوتا ہے آئیے جانے منتروں کے بارے میں پہلا منتر دھارمی گرمتوں کے انصار ویکٹی کو سپورٹنے کے بعد ویسٹر چھوڑنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے درشک کرنے چاہیے اس کے ساتھ ہی اگر اس منتر کا جاپ کریں گے تو ویکٹی کو دن بھر ہر کاریوں میں سفلتا ملے گی اس منتر کا مطلب ہے منتر میں بتایا گیا ہے کہ ہتھیلیوں کے آگے بھاگ میں ماں لکشمی متے بھاگ میں ماں سرسوٹی مل بھاگ میں بھاگوان پرم بھرمہ کا نباس ہوتا ہے منتر جاپ کا عرط ہے کہ یہ بھاگوان میں صبح کے سمیے آپ کے درشن کر کے آپ کو پردام کرتا ہوں اور میرا پردام سوئیگار کرے اور اپنی کرپا مجھ پر بنائے رکھیں دوسرا منتر ہے ہاتھلی دیکھنے کے بعد ہاتھوں میں دیوی دیتا ہوں گے درشن کرنے کے بعد ویسٹر سے اترنے سے پہلے دھارتی ماتا کو سورش کرے اور ساتھ ہی اس منتر کا اچارن کریں سارو بادھا بھی نرمکتو دھن دھانیا ستان میتی منوشیوں مت پرشا دینہ بھشن تم نام سنشیہ اس منتر کا عرط ہے ہی دھرتی مہ میں آپ کو سپرش کر کے پردام کرتا ہوں گے دیکھتی کو تمہاری عشوات ملے سے دیکھتی کی سبھی دکھوں کا ناش ہوتا ہے ساتھی دھن دھانیا اور پتر کی پرابتی ہوتی ہے اور اگر آپ یہ سب منتر کا جاپ کر کے نیچے اوٹھیں گے اگر آپ ان منتر کا جاپ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اوشی اللہ پوکا اگر آپ کو ہمارے جانکر اچھی لکھوں تو کمنٹ کرتے ضرور باتا ہے ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے بیٹ پانے کے لئے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن نمانا نہ بھولیں